ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کیسز کی تداد گیارہ ہزار سے تجاوز کر گئی ملک بھر میں ہلاک ہونے والوں کی تداد ایک سو تہتر ہو گئی ہے ٹروڈو کی صوبوں کے پریمیرز کے ساتھ میٹنگ میڈیکل سمان کی کمی پر غور کیا گیا کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے شہریوں کے لیے ایمرجنسی رسپونس بینیفٹ منصوبہ درخواستوں کی وصولی کا عامل 6 اپریل سے شروع ہوگا کریڈٹ یونینز کو حکومت کے 40 ہزار ڈالر کے کردے فراہم کرنے کی اجازت دی جائے کندرویٹی فراقین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ اس سے شہریوں کو آسانی ہوگی ماسک، گلاوز اور ٹیسٹنگ کٹس کی کمی کے علاوہ کینیڈا میں ایک اور ہتھیار ریپڈ بلڈ ٹیسٹ کرونا وائرس کے خلاف تحال استعمال نہ کیا جا سکا محل اکترین ثابت ہونے والے کرونا وائرس نے یورپ اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں تباہی مچا دی وائرس سے امواد کی تعداد 55 ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں کرونا وائرس کے سبب مسلسل دوسرے روز ایک ہزار سے زائد ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں ہلاکتوں کی تعداد 6 ہزار سے زائد ہو گئی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے سوبوں کے پریمیرز کے ساتھ ورچئل میٹنگ کی گئی جس میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ اور طبی اشیاء کی کمی پر غور کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے سوبوں کے پریمیرز کے ساتھ ورچئل میٹنگ کی گئی جس میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ اور طبی اشیاء کی کمی پر غور کیا گیا اس میٹنگ کا مقصد ملک بھر میں وینٹی لیٹرز، مارکس اور دیگر میڈیکل سمان کی کمی پر قابو پانے کے لیے کی جانے والی تیاریوں پر تبادلہ خیال کرنا تھا چند پریمیرز نے میڈیکل سمان وصول کرنے سے منع کر دیا تاکہ یہ سمان ان سوبوں کو دیا جا سکے جنہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد گیارہ ہزار سے تجاوز کر گئی آخری معلومات کے مطابق کینیڈا میں گیارہ ہزار تین سو افراد اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں ملک بھر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو تہتر ہو گئی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے سبب مزید چھے ہلاکتوں کے بعد سوبے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد ترپن ہو گئی ہے سوبے میں کرونا وائرس کے مزید چار سو ایک نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد اٹھائیس سو سے تجاوز کر گئی ہے آنٹیریو کے پریمیر ڈاک فورٹ کا کہنا تھا کہ سوبے کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں سخت فیصلے کر نہ ہوں گے کوئی بیک میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد ساڑھے پانچ ہزار سے زائد ہو گئی ہے جبکہ مانٹریال میں آخری اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس کیسز کی تعداد چھبیس سو بیالیس ہے کوئی بیک کے پریمیر کی جانب سے پولس کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے اصولوں کو نظرانداز کرنے والوں کی خراف کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا ہے برڈش کولمبیا میں کرونا وائرس کیسز کی تعداد ایک ہزار چھا سٹھ ہے کینیڈا ایمرجنسی رسپونس بینیفٹ کی معلومات حکومتی ویب سائٹ پر مہیا کر دی گئی ہیں اس پروگرام کے تحت سولہ ہفتوں تک ہر ہفتے پانچ سو ڈالر دیے جائیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین وزیراعظم جوشن ٹروڈو کی جانب سے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے شہریوں کے لیے ایمرجنسی رسپونس بینیفٹ کا اعلام کیا گیا ہے جبکہ اس کی معلومات حکومتی ویب سائٹ پر مہیا کر دی گئی ہیں اس پروگرام کے تحت سولہ ہفتوں تک ہر ہفتے پانچ سو ڈالر دیے جائیں گے حکومت کی جانب سے چھے اپریل کو درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع کیا جائے گا ایمپلائمنٹ انشورنس حاصل نہ کرنے والے افراد کینیڈا ریونیو ایجنسی کی ویب سائٹ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں حکومت کی جانب سے درخواستوں کی وصولی کے لیے گروپس ترتیب دیے گئے ہیں چھے اپریل کو جنوری فروری اور مارچ میں پیدا ہونے والوں کی درخواستیں وصول کی جائیں گی اپریل مائی اور جون میں پیدا ہونے والوں کی درخواستیں سات اپریل جولائی اگست اور ستمبر میں پیدا ہونے والوں کی درخواستیں بودھ جبکہ اکتوبر نومبر دسمبر میں پیدا ہونے والوں کی درخواستیں جمعیرات کو جبکہ مزید درخواستیں جمعے ہفتے اور اتوار کے روز وصول کی جائیں گی ایمرجنسی رسپونس بینفٹ کے تحت کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی آمدنی سے محروم ہونے والے پندرہ سال سے زائد عمر کے کینیڈین وہ افراد جن کی سالانہ آمدنی سال دو ہزار انیس میں یا گزشتہ بارہ ماہ میں پانچ ہزار ڈالر ہو حکومتی امداد کے اہل ہوں گے جبکہ مزید معلومات حکومتی ویب سائٹ سے حاصل کی جوا سکتی ہیں کنزرویٹیف ممبران پارلیمنٹ وزیر خزانہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کریڈٹ یونینز کو حکومت کے چالی ہزار ڈالر کے قرضے فراہم کرنے کی اجازت دیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنزرویٹیف ممبران پارلیمنٹ مائیکل کوپر اور پیر پولیور وزیر خزانہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کریڈٹ یونینز کو حکومت کے چالی ہزار ڈالر کے قرضے فراہم کرنے کی اجازت دیں نائب شیڈو وزیر برائے خزانہ مائیکل کوپر نے کہا کہ ای ڈی سی ایک بھی البرٹا کریڈٹ یونین کو منظور شدہ قرض دہندہ کے طور پر تسلیم نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں چھوٹے کاروباروں کو طویل تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا اور بینکوں کو کم مصابقت کا سامنا کرنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا بھر میں کاروباروں کو نقد رقم کی ضرورت ہے جس کے لیے کینیڈا کی سیکنڈوں کریڈٹ یونینز حکومت کی مدد کر سکتی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت مسابقت کی راہیں کھولے تاکہ قابل بھروسہ یونینز کاروباری افراد کو نقد رقم فراہم کر سکے کینیڈا بھر میں دو سو انتالیس کریڈٹ یونینز کام کر رہی ہیں جبکہ اس پروگرام کو چلانے والے دارے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کینیڈا نے صرف کیارہ کو ہی منظور کیا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں ریپٹ بلڈ ٹیسٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ کچھ لیبارٹریز میں کوویڈ نائنٹین بلڈ ٹیسٹ کی بھی تیاری ہو رہی ہے تاہم کینیڈا میں تحال اس قسم کے ٹیسٹ کی منظوری نہیں دی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ماسک گلفز اور ٹیسٹنگ کٹس کی کمی کے علاوہ کینیڈا میں ایک اور ہتھیار کرونا وارس کے خلاف تحال استعمال نہ کیا جا سکا ریپٹ بلڈ ٹیسٹ جس سے پندرہ منٹ میں کرونا وارس کا پتہ چل جاتا ہے عام ٹیسٹوں میں ابتدائی طور پر کچھ پتہ نہیں چلتا لیکن علامات ظاہر ہونے کے پانس سے سات دن بعد کسی کے متاثر ہونے کا علم ہوتا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق یورپ، ایشیا، آسٹریلیا اور امریکہ میں ریپٹ بلڈ ٹیسٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ کچھ لیبارٹریز میں کوویڈ نائنٹین بلڈ ٹیسٹ کی بھی تیاری ہو رہی ہے تاہم کینیڈا میں تحال اس قسم کے ٹیسٹ کی منظوری نہیں دی گئی کینیڈا بھر میں کئی کمپنیز ہیلتھ کینیڈا کی منظوری کی منتظر ہیں تاکہ اس سلسلے میں کام کیا جا سکے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمپنیز کے ہیلتھ کینیڈا سے رابطہ کرنے پر جواب ملا کہ اس سے ٹیسٹوں کی غلط ریپورٹ آنے کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے ہیلتھ کینیڈا ریپٹ بلڈ ٹیسٹ منظوری سے قبل اس پر خاص نظر رکھے ہوئے ہیں آخری اطلاعات کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے امواد پچپن ہزار ہو گئی وائرس کے متاثرین کی تعداد بھی ساڑھے دس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے دوسری طرف سہتیاب افراد کی تعداد بھی بڑھ کر دو لاکھ بیس ہزار ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نئے اور مولک ترین ثابت ہونے والے وائرس کوویٹ نائنٹین نے یورپ اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں تباہی مچا دی ہے وائرس سے امواد کی تعداد پچپن ہزار سے تجاوز کر گئی آخری اطلاعات کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے امواد پچپن ہزار ہو گئی وائرس کے متاثرین کی تعداد بھی ساڑھے دس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے دوسری طرف سہتیاب افراد کی تعداد بھی بڑھ کر دو لاکھ بیس ہو گئی اب تک دو سو چار ممالک اور علاقے وائرس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں وائرس نے امریکہ میں چھ ہزار ایک سو افراد کو شکار کر لیا ہے جبکہ دو لاکھ پنتالیس ہزار سے زائد متاثر ہو چکے ہیں امریکہ میں ہلاکتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اٹلی میں ہلاکتیں تیرہ ہزار نو سو پندرہ ہو چکی ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ پندرہ ہزار سے بڑھ گئی اسپین بھی وائرس سے بری طرح متاثر ہے جہاں روسانہ کی بنیاد پر پانچ سو تک امواد ہو رہی ہیں اب تک اسپین میں گیارہ ہزار ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار سے بڑھ چکی ہے فرانس میں بھی وائرس کی ہلاکتخیزی میں تیزی آ گئی ہے اب تک پانچ ہزار تین سو ستاسی افراد وائرس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد انسٹھ ہزار ایک سو پانچ ہے ایران بھی وائرس سے شدید متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے جہاں تین ہزار ایک سو ساٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ پچاس ہزار چار سو اٹھ سٹھ افراد متاثر ہیں برطانیہ میں بھی ہلاکتیں بڑھ کر دو ہزار نو سو اکیس ہو گئی ہیں متاثرہ افراد کی تعداد تین تیس ہزار سات سو اٹھارہ ہے ترکی میں بھی تین ہزار چھپن ہلاکتیں ہو چکی ہیں عرب امراض میں ایک ہزار سے زائد افراد متاثر جبکہ آٹھ ہلاکتیں ہیں قطر میں تین ہلاک ساڑھے نو سو افراد متاثر ہوئے کوئت میں چار سو سترہ متاثرین سامنے آئے ہیں سعودی عرب میں اب تک اکیس افراد ہلاک جبکہ انیس سو کے قریب متاثر ہوئے امریکہ میں صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ پینتالیس ہزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ مسلسل دوسرے روز ایک ہزار سے زائد ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں جس کے بعد کرونا وائرس کے باعث ہلاک افراد کی تعداد چھ ہزار سے بڑھ گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ میں صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ پینتالیس ہزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ مسلسل دوسرے روز ایک ہزار سے زائد ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں جس کے بعد کرونا وائرس کے باعث ہلاک افراد کی تعداد چھ ہزار سے بڑھ گئی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس ٹاکس فورس کے ہمراہ روزانہ کی پریس بریفنگ کے دوران اعلان کیا کہ تین سو پچاس ارب ڈالرز چھوٹے کاروباروں کو دیے جا رہے ہیں بے روزگار ہونے والوں کو کل سے چیک دیے جائیں گے ٹرمپ نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک لاکھ کرونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ریاستوں کو اسخد مارکس اور حفاظتی سمان جمع کرنے کی ضرورت ہے ہم بیک اپ کے لیے موجود ہیں ہزاروں وینٹی لیٹرز تیار کیے جا رہے ہیں امریکی میڈیا کے بطابق انتر سالہ ڈاکٹر انتھنی فاؤچی جن کا تعلق وائٹ ہاؤس کرونا ٹاکس فورس سے ہے کو قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں جس پر ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے دوسری جانب عالمی وبا کے باعث امریکہ میں ایک کروڑ افراد بے روزگار ہو گئے ہیں صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے ڈیموکریٹس کا نیشنل کانوننشن ملتوی کر دیا گیا ہے امریکی سائنس دانوں نے اپنی مسلسل تحقیقات کے نتیجے میں تازہ انکشاف کیا ہے کرونا وائرس سانس لینے اور بات کرنے سے بھی بھیل سکتا ہے اس سلسلے میں سائنس دانوں نے وائٹ ہاؤس کو خط کے ذریعے خبردار کر دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی یوٹیوب پر تیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیک ٹی وی کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے